اپس کی دشمنی، ذات اختلفات اور چھوٹی سی بات پر اتنے لوگوں کا قتل یہ کوئی معمولی بات نہیں انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے اور یہی اس گاؤں یعنی پھلر وان پر انتقامی کاروائی کا شاکسانہ بھی بنا جنازہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ اوہ دو نا فیرم شروع کرتی منجنگاں دو چھاٹکے تین نگاں چل گیاں گیاں ساری دنیاں پیچھے آٹ گی جنازے نہ بھی کوئی نہیں رڑے آئے گا چار میرے بچے نے میں کسے بچےانا گزارا کروں گا آئی تو دس روپیہ نہیں بھائی کوئی دہن دیا کمیں بچے میں پالا گا میں تھا کہ بائی جتین پال پال کے تھے آواز آر ہو گئی بائی ساڑی دشمنی انہوں نے پہلے کوئی نہیں سی ہے گی انہوں نے پہلے میرے دیورنو منجیتے پایا نے فیرم گولی مار کے اس تو بعد میرے چاچے دا پتر انہوں نے کتل کارتا جنازہ جا رہا ہے کبرستان دفناوان جا رہا تھا انہوں نے پھر فیرنگ کی تھی وہ تو سار جنازہ مندین چھاٹے کے لوگ پاتھ گئے اپنی جان پچانوان بات تھی وہ تو فیرنگ کار کے سار انہوں نے پھر تم کیا انہوں نے تین بندے سار پیش ہوئی نہیں دے کوئی بندہ نہیں سارونا پیش ہویا سارنا ساف ہندہ تھی اتھو جوڑی کام نا پہنچتا تو ان سارونا تین بچے نہیں پیش ہوئی نہیں انہوں نے کچھیں بیلائیں ستخارن ملندہ بیٹے باہر نیشتے آری وہ تمکین لہارے نمیان دے پھر تھی آڑے پانچ بندے مارنے پھر اسی پیش ہونا تے وہ پھڑی چے انہوں نے یاراں باراں دین ہوگا ہے نے کوئی بندہ نہیں پھڑی چا تین بچے با سونا نیشتے پیش ہوئی نہیں تو گور میڈ پوڑس پیاروی کرے دے پھاڑ تھا کدی پوڑس نی پیاروی کار رہی موسیقی 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 سبا اٹھا کے لسی بنا کے دیتی پی کے دیو اپنے چاچیاں نے نالی بے گیا انہا جان دے انہا چریوے چلو کے انہا جان دے انہا جان دے انہا جان دے انہا چونہ سالہ نا ایڈیاں بچیاں تو انہاں ترسان دا ماریا نا او رفلاں پڑن جوگا نا او کام کرن جوگا مین اٹھا نال کار دا پیدا ہے تلاگا پیدا سا اپنے چاچیاں مجید اے کو نا دا پیاسے انہا روچی ناکا کہ انہا میں نال دے انہا چنہاں بچیاں دی دینی نا سا میرے بائیاں میرے بائیاں میرے چاچی دا پتر ہیں انہاں تانکار دے سا نا اسی تانو مار دے نا تو اسا سا سا لبنا منیے گا کار بھی نی تا دینہا لاشنہ دے نہیں آسا انہاں کیا کہ انہاں سا نو مارد ہیں نسینہنہں مارد ہیں اگر دو مارکے بھی نہیں بازوں دے گی انہاں پھر دو نو مارد ہیں لی رضانو تے اشرفنا بعد دو چون سال بعد پھر انہاں ساڑھے پانچ مارد ہیں انہاںں دو بھی رہ گولی چلا ہوندی بھی نہیں جا چاہی گی پرچا ہوگے دے ساتانی ہویاں پھر انہاں فیرن کٹی آئے پیاری ایتی ہیں مونڈی آندے رہے باب میں ہننا احانی لڈنا چگرنہ نے کوئی گانے یا مونڈے مروہ کے بھی با جب مینہ کی ننگیا دو مینے با جو نام فیران کی دی موڑیاں دی مارکوڑیاں ایک پتی جنو گوڑیاں با چگیا اوڈا گردان اگل گیاں دی مارکوڑیاں جو میرے چاچے کے بیٹے تھے انہوں نے گسے میں آگر ان کو دھو کو جان سے مار دیا یہ تقریباً ایک سال کی بات ہے وہ میرے چاچے کے چار بیٹے جو ہیں نا وہ اندر ہیں جیل میں اب انہوں نے پھر یہ مسئلہ نے میرے دو بھائی اور دو پدیجیوں کو ایک کزن کو قتل کر دیا موسیقی 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 میرے بچے نے ایک دو میرے بچے چھوٹے بار بھی گئے نے ادرا آسف میرے پانچ بچے نے اے میرا جڑا بچہ کتل ہویا ہے اے اوہے گا ہی پنجان سال لانا ہون میرا بچہ اوہ 16 سال چھو جاندہ پیاسی تے بڑا ساڈے نا جلم ہویا بڑی جیاستی ہوئی ہے اوہاں پھر میرے مینگے نو فہر ماریا ہے اوہ آٹھ دا سال ہو گئے نے ایسی منجید اوہ نوہ جاگے چال کے آئے جت اسی ویغ لب ہو منجید اوہ تے پہ گیا ہے بڑے بڑے ایسی علاج کروائے نے بڑیاں بڑیاں اسی دواما لیں گیا نے اوہ چال پھر نہیں سکیا میرے نیگنی کے بچے نے کی اوہنا دا اے جڑے ہون ساڈے پانچ کتل ہو گئے نے اے ہوئی رویدہ آسرا ہی ساڈا اے پانچ کماؤں دے میرے پتہ دی اوہ تے را دے ویچے منجید ساڈتی دے نا لب بہرانکارن نا پہ اوہ نا دے اوہ تے ریستے دار سان کا وران دے وہ بہرانکارن نا پہ دے اوہ مجید اوہ ساڈتی دے ادھا میرا پتہ دے ادھا اکتے منجید دے سانوان ساف چاہی دا میں سارے لوگ پاچ جائن ہونا جناجہ بھی نہیں پڑیاں پیشا دے پیشا ہی پاچ جائن ہونا مٹی نہیں پاؤں دیتی ہے ڈیدہ دے جالم سال متھے لگیاں نا پر سپیروی کرے دن سپیروی نہیں کار دی پیسے کھالے دن سالہ گورنمنٹ سایے ہوا تو دھوڑی خود ایڈرے وڈے کار دے ویچو پانچ بہیں بندے نہا جاں دو سار میرے ایک والا سی دو چاچے ہی تے دو چاچے بیٹے بائی سی میرے چھوٹے سار سارڈا کار کھالی ہو گیا اور دن سانوان صاف نہیں ملیا تنساب میل جائے ساڑا ہر کام بھی سیٹ ہوئی ہے وہ آگے ادھر پہلے بیٹھ گئے چھپ گئے اور جیسے یہ بچارے آئے ہیں ان کے اوپر ان نے فیرم شروع کر دی ہے ساب کا دشمنی بھی ہے ان کی ناظرین سٹوری کو کور کرنے والے زکا جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے زکا کیا معاملہ ہے ایف آئی آرز ان پر بھی ہیں ان پر بھی ہیں یہ سارے ایک درینہ مسئلہ ہے ان کی پرانی دشمنی ہے اور یہ خاندانی لیول پر جب دشمنی آ جاتی ہیں تو پھر اس طرح کے وقوعات ہو جانے چھوٹی موٹی بات تصور کی جاتی ہے یعنی کہ اس گھر کے پہلے دو سے تین افراد کو قتل کیا گیا ہے یعنی کہ ایک بندے کو جب مجبور کر دیا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرو تو پھر وہ کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ جو ان ہونا ہو جاتا ہے اور ارز ان کیا ہوا تھا واقعہ کیا ہے اس کے بعد پلیس بھی آئی تھی اور ابھی کیا سیچویشن ہے پہلے اس گھر کے دو افراد کو قتل کر دیا گیا دو بیٹوں کو قتل کیا گیا اشرف رف اللبہ کو اور علی رضا کو قتل کیا گیا ان کا اب بھی خون تھنڈا نہیں ہوا تھا تو اس ملزمان نے دوبارہ سے فیملی کے اوپر اٹیک کیا جس سے علی رضا اور اشرف کی والدہ شدید زخمی ہو گیا اور ان کا ایک گرزہ ضائع ہو گیا اور گھر میں پھر ایک کوہرام کا محول بن گیا اور یہ چیزیں جب ڈویلپ ہوتی گئیں ہوتی گئیں اور یہ چیز یہاں تک آگئی کہ پھر ہمیں پانچ افراد کا قتل دیکھیں گئی ہے کہاں تک پہنچتی ہے تب تیشمہ یعنی کہ جو پہلے سے ان لوگوں نے مقدمات درجہ کروائے ہوئے ہیں جس میں اشرف رف اللبہ اور جناب علی رضا قتل ہوئے ہیں ان ایف ای 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 ار کا ابھی کچھ بھی نہیں بنا اس میں یہ ہے کہ ابھی تک ملزمان اشتیاری ہیں پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکی دہشتگردی کے مقدمات ہوں ایک ٹیررریسٹ کو گرفتار کرنا ہو تو پورس کے لیے پرشانی کا بحث بنا ہوئے کہ جناب کب وہ گرفتار ہوں اور کب یہ آگ تھنڈی ہو اب ایک گھر کے جناب اشتیارین سے گرفتار نہیں ہو رہے تھے اب تو دوسرا بڑا وقوہ سمنہ آگیا ہے جس سے جناب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ پولیس ٹوٹلی فیلئر کی جانب جاری ہے اتنا بڑا وقوہ ہونے کہ باوجود اگر آپ کا پولیس چیف لاہور وقوہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تو پھر آپ ملزمان کہاں سے گرفتار کر لیں گے کون انہیں پوچھے گا گرفتار ہوا یا نہیں ہوا یہاں پہ سارا سامان جو جلا دیا گیا اور اس کے علاوہ جو سامان تھا وہ لوٹا بھی گیا اسی دورانی اسی لڑائی پہ ان کے دو مڈر ہوئے جس کی ایف آئی آرز درج ہیں تھانہ میں